شاملی جنپت کے تھانا درشمنڈی چھیتر کے کروڑی بنت مارگ پر سنوار کی دیر شام چار چھے اگیات بدماشوں نے ایک بائیک سواری وقت سے لاکھوں روپے لیوٹ لی اور گھٹنا کو انجام دے کر موقع سے فرار ہو گئے پیڈتی یوک نے سواجنوں کے ساتھ اتھانے پہنچ کر سوچنا دی دوٹ کی گھٹنا سے پولیس میں ہر کم پو مچا ہے آپ کو بتا دی کہ جنپت کے کزوہ بنت کے رہنے والے سوشیل کمار دیر شام وہ بائیک پر سوار ہو کر بنت سے کنوڑی مارگے کے راستے انڈر پاس کی نکٹ سے بنت جا رہے تھے جیسے ہی وہ دھانا درشمنڈی چھیتر کے انڈر پاس کی نکٹ پہنچے تو کھیت سے نکل کر آئے چار بدماشوں نے انہیں روک لیا دھکا دے کر گرا کر ان سے لوٹ پارٹ کی بدماشوں نے ایک لاکھ ستر ہزار ورپرس لوٹ لیے جس میں ایٹی ایم اور انہیں کاغذات بھی رکھی تھے نمکی دے کر بدماش فرار ہو گئے بدماشوں نے بائیک و موبائل نہیں لوٹا پیڑت نے موبائل سے ڈائل ایک سو بارہ پر سوچنا دی تب آدرشمنڈی پولیس پر ڈائل ایک سو بارہ موقع پر پہنچے سوچنا دینے پر پیڑت خود ہی تھانے پہنچ گیا اس کے بعد پیڑت نے تھانے پہنچ کر آدرشمنڈی پولیس کو پوری جان کاری دی تھانا پولیس کا کہنا ہے کہ پیڑت نے تحریر دی ہے اور ماملے میں جانچ کی جا رہی ہے جس میں پرثم درشتیاں ماملہ سنگدگ پرتیت ہو رہا ہے پولیس بدماشوں کی تلاش مجھوٹی ہے پیڑت کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوپہر میں ایچ ڈی ایف سی بینک سے رکم نکالی تھی انہوں نے ایک دکان کھری دی ہے اس کا بھکتان کرنا تھا اس لیے وہ رکم اکتریت کر رہے تھے ان سے چار سے پانچ بدماشوں نے ایک لاکھ ستر ہزار کی نوٹ کی ہے کیا نام آپ کا سوسیل کمار کیا کام کرتے ہیں آپ میرا دکان لے دی کیا گھٹنا گھٹی تو ہی آپ کے ساتھ جو آپ کو یہاں دس بندی پہنچے یہ انڈر پاس سے پہلے میرا پیسہ چھنا کتہ ایک لاکھ ستر ہزار تھا اچھا کہاں سے کہاں جا رہے تھے آپ میں جلہ سپتال سے بندک جا رہے تھے اچھا بائک پہ تھے ہاں جی بائک پہ تھے اچھا گھڑنا کہاں ہوئی ہے ستر ہزار سکول سے تھوڑا آجیا اسی روٹ پہ اچھا کتنے لوگ تھے جو چھنے جاپٹی کر رہے تھے وہ چار لوگ تھے لیکن پچھے سے آوازی احیرتی لگ بڑت ساتھ لوگ ہیں اچھا کتنے کی لوٹ پارٹ آپ کے ساتھ ہوئی ایک لاکھ ستر ہزار روپے تو بیسے ہوئی باکی ایک مگرہ ہر چیز میری پرس میں رکھتی اچھا بہتیار بھی لے رکھتی اچھا بہتیار منہ دیکھانے جب نونہ تابہ میں رکھتی اچھا بہتیار ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں خبروں کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں